جنگیز خان کا نام تو سنا ہی ہوگا جس کی حکومت کے دور میں اس کا نام ظلم و بربریت کی علامت مانا جاتا تھا اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس نے اپنی زندگی میں بہتوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے تھے لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی عورت کے بارے میں بتائیں گے جس کو جنگیز خان نے پوری زندگی اپنی غلام بنا کر رکھا تھا اس عورت کے گلے میں غلامی کا توک ڈالا گیا تھا ہاتھ زنجیروں سے بندے ہوئے اور پیروں میں لوہے کی باری برکم بیڑیاں ڈال کر اس مسلمان عورت کو جنگیز خان کے دربار کے کونے میں زلیل کرنے کے لیے رکھا جاتا تھا جنگیز خان بڑے ہی غرور اور فخریہ انداز میں زنجیروں میں باندھ کر اس عورت کو جانوروں کی طرح اپنے ساتھ لیے گھومتا اس عورت کو خانہ اور پانی بھی جانوروں ہی کی طرح دیا جاتا تھا اپنی ہر محفل میں جنگیز خان سے غلام بنا کر زلیل کرنے کے لیے اپنے ساتھ لے جاتا تھا اور دوستو منگول سپاہی ہر طرح سے اس عورت پر ظلم کرتے جتنا ہو سکے اس عورت کو تشدد میں رکھتے لیکن دوستو یہ عورت کوئی معمولی عورت نہیں تھی بلکہ کسی دور میں یہ عورت دنیا کے ایک بڑے حصے پر حکومت کرنے والی سلطنت کی ملکہ ہوا کرتی تھی جی ہاں دوستو یہ عورت تھی سلطنت خوارزم شاہ کی ملکہ ترکان خاتول جو کی سلطنت خوارزم شاہ کے سلطان تکش کی بیوی تھی اور جنگیز خان کو مسلم دنیا پر حملہ کرنے کے لیے اکسانے والے علاو دن خوارزم شاہ کی والدہ تھی دوستو جنگیز خان کے مسلم سلطنتوں پر حملہ کرنے کی وجہ اسی ترکان خاتون کو ہی مانا جاتا ہے اس وقت خوارزم سلطنت آج کے دور کے اسبیکستان، کزاخستان، ترکمینستان اور افغانستان کے ساتھ ساتھ ایران اور عراق پر بھی فیلی ہوئی تھی ترکان خاتون زدی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک گمنڈی عورت بھی تھی اور اس کی بھی ایک وجہ تھی دراصل ترکان خاتون کا تعلق ایک طاقتور قبیلے سے تھا جس کا نام قبیلے کبجاک تھا ترکان خاتون کبجاک قبیلے کی بیٹی تھی اور کبجاک قبیلہ خوارزم سلطنت میں بڑی اہمیت رکھتا تھا کیونکہ یہ بہت طاقتور اور جنگجوہ کا قبیلہ تھا اور اسی وجہ سے ترکان خاتون کو بھی خوارزم سلطنت کے محل میں بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی دوستو دیرے دیرے یہ ترکان خاتون خوارزم سلطنت کے محل میں اتنی زیادہ طاقتور ہو گئی تھی کہ اس کے شوہر اب اس کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں لیتے تھے یعنی اس وقت کی سب سے بڑی مسلم سلطنت خوارزم کی دوسری سب سے طاقتور انسان ترکان خاتون تھی دوستو جب ان کے شوہر تکش کا انتقال ہو گیا تو ان کے بعد ترکان خاتون کا بیٹا علاؤدین خوارزم سلطنت کا سلطان بن گیا اب علاؤدین کے تخت پر بیٹھتے ہی ترکان خاتون کی طاقت اور بھی بڑھ گئی اتحاس کار تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ شوہر تکش کے انتقال کے بعد اور بیٹے علاؤدین کے سلطان بننے کے بعد خوارزمی سلطنت کے محل میں دو دربار لگتے تھے ایک سلطان علاؤدین کا اور دوسرا دربار ترکان خاتون کا ہوتا تھا جس دربار میں وہ لوگوں کی فریاد سنا کرتی تھی اب ایک ہی محل میں دو دربار لگنے کی وجہ سے خوارزم سلطنت کو نقصان ہو رہا تھا اور سلطان علاؤدین خوارزم کی بھی باتیں ہونے لگی تھی لوگ ان سے زیادہ ترکان خاتون کو طاقتور سمجھنے لگے تھے سلطان علاؤدین جب بھی اپنی ماں ترکان خاتون کی طاقت کو کم کرنے کی کوشش کرتے تو وہی کبجاک نام کا قبیلہ بیچ میں آ جایا کرتا تھا جس قبیلے کی ترکان خاتون بیٹی تھی اور ترکان خاتون پر سوال اٹھتے ہی وہ قبیلہ سلطنت سے خلیام بغاوت پر اتراتا تھا اب اسی وجہ سے سلطان علاؤدین خاموش ہو جایا کرتے تھے کیونکہ یہ بہت طاقتور اور جنگجوہ کا قبیلہ تھا اور سلطنت خوارزمے کی حفاظت اور مضبوطی میں یہ کبجاک نامی قبیلہ بہت اہمیت رکھتا تھا دوستو یہ ترکان خاتون ہی تھی جن کی وجہ سے سلطان علاؤدین نے اپنے بڑے بیٹے جلال الدین کی بجائے اپنے چھوٹے بیٹے کتب الدین کو اپنا خلیفہ بنایا تھا اس میں ترکان خاتون کا احاد تھا کیونکہ سلطان علاؤدین کے بڑے بیٹے جلال الدین کی ماں ہندوستانی تھی اور چھوٹے بیٹے کتب الدین کی ماں کا تعلق اسی کبجاک قبیلے سے تھا جس سے ترکان خاتون کا بھی تعلق تھا اور یہی وجہ تھی کہ ترکان خاتون اپنے چھوٹے بوتے یعنی سلطان علاؤدین کے چھوٹے بیٹے کتب الدین جس کا تعلق اپنے ہی کبجاک قبیلے سے تھا اس کو سلطان بنانا چاہتی تھی اور یہی وجہ تھی کتب الدین کو خلیفہ بنانے کے پیچھے لیکن بعد میں سلطان جلال الدین نے ایسے ایسے کام انجام دیئے کہ بعد میں سلطنت خوارزم کے اتحاس میں ان کا نام سنہرے الفاظوں میں جڑ دیا گیا دوستو جس وقت خوارزمی سلطنت کے محل میں یہ ساری خرافاتیں اور سازشیں چل رہی تھی اسی دور میں منگولوں کا سردار جنگیز خان دنیا کی بڑی بڑی حکومتوں پر اپنے چندے گار چکا تھا یہاں تک کی چین کو اپنے قدموں تلے روند چکا تھا اس وقت جنگیز خان کی سلطنت دنیا میں سب سے بڑی سلطنت تھی جنگیز خان بلے ہی ایک ظالم حکمران تھا لیکن وہ مسلم حکمرانوں سے جنگ نہیں کرنا چاہتا تھا اور اسی وجہ سے جنگیز خان نے ایک دن خوارزمی سلطنت کی طرف ایک پیغام بھیجوایا جس پیغام میں جنگیز خان نے یہ لکھا تھا کہ میں سلطنت خوارزمی سے جنگ نہیں کرنا چاہتا میں خوارزمی سلطنت پر حملہ کر کے اسے اپنی سلطنت میں ملانا نہیں چاہتا بلکہ میں تو تمہاری سلطنت کے ساتھ تجارت کرنا چاہتا ہوں اور میری منگولیا سلطنت کو ترقی کروانا چاہتا ہوں اس طرح سے ہمارے درمیان امن پر قرار رہے گا یہ پیغام سن کر علاؤ دن خوارزم شاہ نے جنگیز خان کی بیشکش کو قبول کر لیا اور تجارت کرنے کے لیے حامی بھر دی اب ٹھیک اسے کے بعد چنگیز خان نے سونے چاندی اور دیگر سامان کے ساتھ ایک کافلہ خوارزمی سلطنت کی طرف نظرانے کے طور پر روانہ کر دیا تاکہ دونوں سلطنوں کے درمیان تعلقات بہتر ہو سکے اور آپس میں ویابار بھی کیا جا سکے لیکن منگولوں کا یہ کافلہ جب خوارزمی سلطنت کی بورڈر کے قریب کے ایک شہر اور ترار کے پاس پہنچا تو وہاں اس کافلے پر حملہ ہو گیا یہ حملہ اور ترار کے حاکم قدر خان نے کروایا تھا حملے کے بعد سارا سامان لوٹ لیا گیا اور سب لوگوں کو قتل کر دیا گیا لیکن اس کافلے میں سے ایک انسان زندہ بچ گیا اور اس نے پورا واقعہ جنگیز خان کو بتا دیا اس کے بعد جنگیز خان نے ایک مسلم ایلچی اور دو منگول سپاہیوں کو سلطان علاو دن کے دربار میں بھیجا اور کہا کہ اگر اور ترار کے حاکم قدر خان کو ہمارے حوالے کر دیا جائے تو دونوں سلطنتوں کے درمیان تعلق واپس ٹھیک ہو سکتے ہیں سلطان علاہ الدین اور ان کا بڑا بیٹا جلال الدین اس بات کے حق میں تھے کہ جنگیز خان سے علجنے کے بجائے ہمیں قدر خان کو اس کے ظلم کی سزا دینی چاہیے اور اسے جنگیز خان کے حوالے کر دینا چاہیے لیکن دوست تو اصل مسئلہ تو یہی پہ خڑا ہو گیا کیونکہ اور ترار کے حاکم قدر خان کا تعلق اسی کبجہ قبیلے سے تھا جس سے ترکان خاتون کا بھی تعلق تھا اور دوست تو اور ترار کا حاکم ترکان خاتون کا بہت ہی قریبی رشتہ دار بھی تھا اور اسی وجہ سے ترکان خاتون نے اور ترار کے حاکم قدر خان کی حمایت کرنا شروع کر دی اب سلطان علاہ الدین کے بڑے بیٹے جلال الدین نے اپنے باپ اور دادی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن کسی نے ان کی ایک نہ سنی اور سلطان علاہ الدین نے تو ترکان خاتون کی باتوں میں آ کر غصے اور گرور میں جنگیز خان کے مسلم الٹی کو قتل کروا دیا اور باقی دو منگولوں کے سر اور داڑی کو منڈوا دیا اور واپس جنگیز خان کی طرف بیج دیا جس کے بعد جنگیز خان غصے سے بوخلایا اور خوارزمی سلطنت پر کہر بن کر ٹوٹ پڑا اور منگولوں کی ایک بڑی فوج بھیجی جس فوج نے سب سے پہلے اور ترار شہر کو برباد کر دیا اور اس کے حاکم قدر خان کو زلیل کر کے مار دیا گیا اس کے بعد سمرکند بخارہ اور جہاں تک خوارزمی سلطنت فیلی ہوئی تھی ان ساری جگہ کو معصوموں کے خون سے رنگ دیا گیا یہاں تک کی سلطان علاؤدین خوازم شاہ منگولوں سے جان بچانے کے لیے بہرہ کزوین کے ایک جزیرے پہ جا چھپے اور وہی ان کا انتقال ہو گیا اپنے بیٹے کے انتقال کے بعد بھی ترکان خاتون اپنی سازشوں اور قبیلے کی حمایت سے باز نہیں آئی اور اپنے بیٹے علاؤدین کے انتقال کے بعد بجائے جلال الدین کے اپنے چھوٹے پوتے کتب الدین کو ریاست کا سلطان بنا دیا جو کی اسی کے قبیلے کی خاتون کا بیٹا تھا جبکہ جلال الدین کی والدہ ہندوستان سے تھی اور اسی وجہ سے ملکہ ترکان خاتون کا جلال الدین سے ہمیشہ اختلاف رہتا تھا ترکان خاتون ہر وقت جلال الدین کے خلاف سازشے کرتی رہتی تھی دوستو جب سکوت ارگینچ واقع ہوا تب ترکان خاتون شائی خزانہ اور ہیرے جواہرات لے کر رات و رات فرار ہو گئی اور جاتے جاتے شاہی خاندان کے بیس کے قریب افراد کو قتل بھی کروا دیا صرف اسی وجہ سے کیونکہ اسے شک تھا کہ یہ لوگ سلطنت پہ اپنی حکومت قائم نہ کر لے ارگین سے خزانہ لے کر فرار ہونے کے بعد ترکان خاتون نے اپنے لوگوں کے ساتھ الان نامی قلعے میں پناہ لی یہ قلعہ سلطنت خوارزم کا مضبوط قلعہ مانا جاتا تھا جب منگولوں کو ترکان خاتون کی قلعے میں چھپے ہونے کی خبر ملی تو منگول فوج نے اس قلعے کی چار مہینے تک گیرہ بندی کر لی اور قلعے کا راشن پانی بند کروا دیا جس کی وجہ سے لوگ بھوک اور پیاس سے تڑپ کر باہر آ گئے اور منگولوں کو قلعے میں داخل ہونے کا موقع مل گیا بعد میں منگولوں نے پورے قلعے میں قتل و غارت گری شروع کر دی اور ترکان خاتون کو قیدی بنا کر جنگیز خان کے پاس بیس دیا گیا جنگیز خان ترکان خاتون کو قید میں دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا اور پھر ترکان خاتون کے مرنے تک جنگیز خان انہیں ترہ ترہ سے تکلیفیں دیتا رہا لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس حالت میں بھی اس ملکہ کا تکبر اور غرور ختم نہیں ہوا کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ترکان خاتون کا سابقہ غلام چھپ کر ان کے باس آیا اور کہنے لگا کہ یہاں سے قریب ہی آپ کے پوتے جلال الدین خوارجمساہ نے اپنا پڑاو ڈالا ہے اگر ہم کیسے بھی کر کے یہاں سے فرار ہو کر جلال الدین کے پڑاو تک پہنچ جائے تو جنگیز خان کے ظلم سے بچ سکتے ہیں لیکن ترکان خاتون نے غرور میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ جلال الدین کی پناہ میں جانے سے بہتر ہے منگولوہ کی قید میں رہ لیا جائے اور یوں ہی یہ منگولوہ کی قید میں تکلیفیں برداشت کرتی رہی اور وہیں پر ان کی وفات بھی ہو گئی اچھا تو دوستو آج کی یہ ویڈیو یہیں پہ ختم ہوتی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں اور رشتداروں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو میں دیگئے انفرمیشن کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں چلیے دوستو ملتے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اسلام علیکم